بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں ٹوریس ویزے والے کیا دبائی جا سکتے ہیں جی جناب آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں ٹوریس ویزے والے ویزر ویزے والے لیکن کیا رولز ہوں گے آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک اور اچھی خبر ہے وہ بھی بتائیں گے اب اگر آپ لوگ نے ٹوریس ویزا ویزر ویزا لے لیا ہے تو آپ لوگ وایا قطر جا سکتے ہیں یعنی قطر کی ٹکر لیں گے تو وہاں پہ دس دن آپ کو کرنٹینہ کرنا پڑے گا لیکن قطر میں تھوڑا سا خرچہ زیادہ ہوتا ہے باقی کارنٹری سے دس دن چودہ دن کرنٹینہ کرنا پڑے گا پھر آپ لوگ دبائی جا سکیں گے اور بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جو ریزنٹ پرمنٹ والے اور ورک ویزے والے بھی جا سکتے ہیں جی جناب وہ بھی اب جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹیچئر ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں جو گولڈن ویزے والے سیرور ویزے بھی جا سکتے ہیں ڈاکٹرس نرس بھی جا سکتے ہیں میڈیکل سٹاف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کی آفیسر جا سکتے ہیں اس وقت اور جو دبائی کے لوکل لوگ ہیں وہ بھی ٹریول واپسی کے لیے کر سکتے ہیں اب کیا کیا ریکائیمنٹ ہیں جو ریزنٹ پرمنٹ والوں کے لیے ہیں کہ وہ واپس جانے میں کوئی بھی رکاوٹ نہ ہے سب سے پہلے انہوں نے کہا ویکسین آپ کی دبائی کی لگی ہو نمبر ٹو پی سی آر کا ٹیسٹ جو ہے وہ آکسن کا ہو کیو آر کوڈ کے ساتھ اور ریپیڈ ٹیسٹ جو ہے وہ پی سی آر کا ائرپورٹ سے کروایا ہو وہ چار گھنٹے سے پڑھانا نہ ہو اور ایک ٹیسٹ انہوں نے کہا پی سی آر اٹھالیس گھنٹے سے پڑھانا نہ ہو تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دبائی جا رہے ہیں تو جی ٹی آر ایف کی پروول ہو اگر آپ لوگ دبائی کے علاوہ باقی ریاستوں میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آئی سی اے کی پروول ہونی چاہیے اور اگر آپ کو چھے مہینے سے اوپر ہو گئے باقی سن انڈیا میں سٹے کرتے ہوئے فلائٹیں بند ہو گئی ہیں تو اب نہیں جا سکے تو آپ کو اپنی کمپنی سے ایک لیٹر موانا پڑے گا وہ لیٹر جو ہے وہ لازمی ہے اس کے بعد جو آپ لوگ جی ٹی آر ایف سے پروول لے کے ہیں اس کا آگے پروسر سے چل رہے گا اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اپ ڈیٹس ہیں اس کے مطابق آپ لوگ ٹریول کر سکتے ہیں یو اے ای کے لیے اور انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے مزید آسانیہ پیدا فرمائے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے حضور سبسکرائب کر دیں پہلا اللہ حسین ایب بھی آپ کے پاس ہونے دیں اپنا کیا رکھیں سلام علیکم